بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہے زینب فاطمہ انگا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب کیا میں گھر کے اندر اپنے سر کو ڈھاک کر رکھوں میرے لئے گھر کے اندر اپنے سر کو ڈھاکنا ضروری ہے برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیجئے کیونکہ گھر کے اندر میری جو ساس ہے وہ مجھ کو ہر وقت سر پر اپٹا رکھنے کو کہتی ہے اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے گھر کے اندر جس طریقے سے عورت کے لئے اپنے محرم کے سامنے چہرہ کھولنا جائز ہے یعنی وہ گھر میں اپنے محرم کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے اسی طریقے سے عورت اپنے محرم کے سامنے گھر میں سر بھی کھول سکتی ہے سر کو ڈھاپنا گھر کے اندر اس کے لئے ضروری نہیں ہے لہذا اپنے محرموں کے سامنے بھی سر کے اوپر دوپٹا رکھنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے یعنی جو گھر میں شوہر ہوتا ہے شوہر کے سامنے عورتیں اپنی جو زینت ہیں وہ ظاہر کر سکتی ہے او آبائی ہنَّا یا اپنے آباؤ اجداد کے سامنے جو گھر میں باپ دادا ہے ان کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے او آبائی بُعُولَتِهِنَّا یا اپنے شوہر کے باپ دادا کے سامنے جیسے سسور وغیرہ ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی اپنا سر وغیرہ اور اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے او ابنائی ہنَّا یا اپنی اولاد کے سامنے او ابنائی بُعُولَتِهِنَّا یا اپنے شوہر کی اولاد کے سامنے او اخوانی ہنَّا یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کی اولاد کے سامنے جو بھائیوں کے بیٹے ہوتے ہیں یعنی بھتیجے وغیرہ یا اپنی بہنوں کی اولاد کے سامنے اپنی بہن کی جو اولاد ہیں یعنی بھانجیاں ہیں ان کے سامنے بھی کھول سکتی ہیں تو قرآن کے اندر اس آیت میں محارم کو بیان کیا گیا ہے کہ اپنے محارم کے سامنے عورت اپنا چہرہ بھی کھول سکتی ہے اپنا سر بھی کھول سکتی ہے جو بھی زینہ تھے ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر کے اندر بہت سی جو پرانے خیالات کے عورتیں ہوتی ہیں اور جو ضعیف عمر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر اس طرح کہتی ہے کہ گھر کے اندر بھی اپنے سر کو ڈھاک کر رکھو وہ کہتی ہے زیادہ بہتر یہی عورت کی شرم و حیاء کا تقاضی یہی ہے کہ اپنے شہر کے علاوہ جو دوسرے محاری میں ان کے سامنے ڈھک لے تو زیادہ بہتر ہے باقی کوئی ضروری نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اپنے محاریم کے سامنے گھر والوں کے سامنے اگر اپنا سر کو کھلا رکھتی ہے تو اس میں عورت کو کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ جو عورتیں کہتی ہے کہ سر کو ہر وقت ڈھکرا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے قرآن کے اندر جس کی صراحتاً ذکر ہے فقط واللہ عالم